اور علی جیسا بہادر اور فاطمہ جیسی نئے خاتون کا جب لکھا ہوتا ہے تو انہی کے شکم سے امام حسین کی ذات پیدا ہوئی ہر کسی کے شکم سے حسین پیدا نہیں ہو سکتا ہر کسی کے جسم سے حسین پیدا نہیں ہو سکتا اس لیے کہ اللہ نے جس کو بھیجنا تھا بھیج دیا حسین کو آنا تھا حسین آ گیا اب کوئی دوسرا حسین نہیں ہو سکتا اس لیے کہ حسین بننے کے لیے گردنے کٹانی پڑتی ہیں حسین بننے کے لیے اپنے بھائی کے بازوں بتانے پڑتے ہیں حسین بننے کے لیے اپنے نباسوں کی گردنے کٹانی پڑتی ہیں حسین بننے کے لیے اپنے بھجیزوں کی لاشوں پر گھورے دوروانے پڑتے ہیں تب کہی جا کر کوئی حسین منتا ہے تم مقدومہ کائنات کے پاس میرے آقا تشریف لائے اور کہا بیٹی تمہارا مہر تم بتاتو حضرت مقدومہ کائنات نے بتایا اببہ حضور میرے مہر میں قیامت کے دن اللہ سے لکھنا کر دیجئے کہ جب میری نانا کی میرے اببہ کی امت بنے گار امت پریشان ہو تو اللہ پاک میرے مہر میں اس کو بخش دے میرے مہر میں اس کو بخش دے گولے لکھنا کر دیجئے اللہ سے لکھنا کر دیجئے اب کوئی سوال کر دے کہ تم اللہ سے لکھانے کی بات کرتے ہو وہ تو جسم و جسمانیت سے پاک وہ تو ہاتھ پیروں سے پاک وہ تو ایک نور ہے وہ تو ایک نور ہے جو پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے تم لکمانے کی بات کرتے ہو یہ بات چل رہی تھی ابھی حضرت فاطمہ کی اور نبی کونین کی باتیں ہو رہی تھی اتنے میں جبرائیل آئے گئے اور جبرائیل آئے جبرائیل بھی کھالی ہاتھ نہیں آئے بلکہ ریشم کے کپڑے پر نور کی قلم سے رب سے لکمہ کر لے کر آئے تھے کہ علی سے نکاح ہو گیا ہے اور میدانِ محشر میں ہم فاطمہ کے بابا کی امت کو فاطمہ کے محر میں بخش دیں گے گنے گار امت کو بخش دیں گے تو حضرت فاطمہ نے اپنے محر میں مانگا تو اپنے نانا کی امت کی بخشت مانگی ہے مغفرت مانگی ہے اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں یہ گھرانا ہے جو کسی موقع پر اپنے نانا کی امت کو نہیں چھوڑتا ابھی آپ چلو گے ابھی میں آج حضرت علیہ اور حضرت فاطمہ کا نکاح بیان کر کے اسٹاپ کروں گا پھر انشاءاللہ تعالیٰ کل میں بتاؤں گا کہ نکاح کے بعد عصد واجی زندگی اور امامِ حسین کی پیدائش پھر امامِ حسین کی پیدائش کے بعد آپ کی جوانی کے حالات پھر کربلا سے مدینہ مدینے سے مکہ مکہ سے کربلا پھر کربلا کے بعد کیا ہوا سارے واقعات آپ کے سامنے رکھے جائیں گے پھر مدینے میں کیسے آئے کس نے کیا کیا سارا بتایا جائے گا لیکن اس سے پہلے سنو یہ سارا جو ماحول ہوا ہے یہ امامِ حسین کی ولادت ہوئی ولادت ہونے کے بعد اللہ کے رسول نے بچون میں ہی کہہ دیا تھا کہ میرا نواصہ آیا ہے تو یہ آیا کس کے لیے ہے آیا ہے تو کس کا مقصد سے اس کو پیدا کیا گیا ہے تو مختومہِ کائناس سے میرے آقا نے اشارت فرمایا ٹھیک ہے بیٹی حضرت جبرائیل آگئے ریشم کے کپڑے پر نور کے کلم سے یہ لکھا ہوا تھا کہ فاطمہ ہم تمہارے بابا کی امت کو میدانِ محشر میں بخش دیں گے تمہارے محر میں یہ بیٹی ہے یہ نور والی بیٹی ہے جو بہر میں کچھ مانتی ہے تو اپنے نانا کی امت کی بخشش کی دعا مانتی ہے اپنے نانا کی امت کی مقصد مانتی ہے مختومہِ کائناس حضرتِ خدیجہ سے افزل مختومہِ کائناس حضرتِ مریم سے افزل مختومہِ کائناس حضرتِ رخیہ سے افزل مختومہِ کائناس حضرتِ آسیہ سے افزل ان کو یہ مقام کیسے ملا کیا ان کو نبی کی بیٹی ہونے کی وجہ سے یہ مقام ملا تو ہاں صرف حضرتِ فاطمہ کو یہ مقام نبی کی بیٹی ہونے سے ملا ہے اب مجھے ایک بات بتاؤ کوئی سوال کر دے مولانا نبی کی ماں تھی حضرتِ مریم حضرتِ عیسیٰ کی ماں تھی حضرتِ مریم نبی کی بیبی تھی حضرت خدیجہ نبی کی بیٹی تھی حضرت امی قلصوں حضرت رقیہ حضرت زینق تو ان سب سے افضل فاطمہ کیسے ہو گئی ان سب سے افضل فاطمہ کیسے ہو گئی تو میں نے کہا کیا تمہیں نہیں پتا میرے آقا نے کہا تھا فاطمہ میری بیٹی تو ہے لیکن میرے جسم کا ٹکڑا بھی ہے میرے جسم کا ٹکڑا بھی ہے اب ایک حدیث سنو حضرت امہ آیس صدیقہ کہتی ہیں کہتی ہیں اللہ نے نبی کی طرح ہو بہو بلکل ہو بہو ایسے نبی کریم شب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے حضرت علی اکبر کا چہرہ بھی ملتا تھا اور جب صحابہ اکرام دیکھو توجہ کرو جب صحابہ اکرام سرکار کا وصال ہو گیا یہاں تک کہ حضرت بلال ایک بار مدینہ چھوڑ کر چلے گئے جب سرکار کا وصال ہوا سرکار کا وصال ہوا تو مدینہ کی گلیوں میں دیوانوں کی طرح گھومتے تھے اور آنکھوں سے آسوں کی لنیاں جاری ہوتی تھی اور ہر کسی سے کہتے تھے ایک بار میرے آقا کا چہرہ دکھا دو ایک بار میرے آقا کا دیدار کرا دو یہ مدینہ سونا سونا لگتا ہے اس لیے کہ جب آقا حیات تھے تو میں آقا کو دیکھتا تھا ہم میرے آقا نہیں ہیں حضرت بلال نے مدینہ چھوڑ دیا مدینہ چھوڑا پھر مدینہ کے لوگ حضرت بلال کی آزان سننے کے لیے بے قرار ہو گئے مدینہ کے لوگ حضرت بلال کی آزان سننے کے لیے پریشان ہے بلال اتنی اچھی آزان پڑتا ہے لیکن کوئی آزان دینے والا نہیں بلال کو دھول کر لاؤ لیکن حضرت بلال نہیں آئے جب حضرت بلال دور گئے ہوئے تھے کچھ صحابہ نے بھیجا حضرت بلال کو لینے کے لیے کچھ صحابہ ہے حضرت بلال کو لے کر آئے اور مسجد نبی کے سین میں لاغر کھڑا کر دیا اور کہ بلال آزان پڑھو حضرت بلال نے کہا آزان نہیں پڑھوں گا بولے کیوں نہیں پڑھے بولے ہمت نہیں ہے بولے ہمت کیوں نہیں ہے حضرت بلال نے کہا امت اس لیے نہیں ہے کہ جب میں پہلے آزان پڑھتا تھا تو اللہ کے رسول کا چیرہ میرے سامنے ہوتا تھا اور جب میں کہتا تھا اشدو انہا محمد الرسول اللہ جب میں یہ کہتا تھا تو اللہ کے رسول کا چیرہ میرے سامنے ہوتا تھا اور سرکار کا چیرہ سامنے ہوتا تھا تو مجھے لطب آتا تھا لیکن جب میں اب آدان پڑھوں گا اور اللہ کے رسول کا چیرہ سامنے نہیں ہوگا تو میرے اندر وہ کیپیسٹی اور وہ قبط و طاقت و طوانائی نہیں میرے اندر وہ پاور نہیں کہ میں سرکار کا نام لوں اور سرکار میرے سامنے نہ ہو وہاں مجھے برداشت ہو جائے میری جانوی جا سکتی ہے میں بےہوز بھی پڑھ سکتا ہوں کسی نے کہا بلال آدان پڑھو پورا مدینہ پریشان ہے بلال مسجد نبی کے لوگ پریشان ہے اگر تم آدان نہیں پڑھو گے سب لوگ رونے لگیں گے بلال آدان پڑھ نہیں پڑھے گی حضرت بلال نے کا آدان نہیں پڑھوں گا مجھے بتاؤ حضرت بلال جیسا صحابی آدان پڑھنے کے لیے تیار نہیں کیوں تیار نہیں ہے کہ نبی کا چہرہ دیکھوں گا نبی کا دیدار کروں گا تب جا کر آدان پڑھوں گا میرا اور آپ کا عالم یہ ہے کہ ہم قرآن کھولنے تو ہمیں لگتا ہے اللہ گبر کہ ہم نے قرآن کھولا ہے محسوس ہوتا ہے کہ چرکار سرکار کا چہرہ سامنے ہے اس لیے کہ قرآن چھونا عبادت قرآن کا دیکھنا عبادت قرآن کا پڑھنا عبادت اس کا سیئے سے لگانا عبادت یہاں تک کہ ایک ایک حرف پر ایک ایک حرف پر اسی پر اللہ پاک ہزاروں نیکیاں دے دیتا ہے ایک ایک حرف پر اللہ پاک نبی نبی نیکیاں تا فرماتا ہے حضرت بلال آزان نہیں پڑھ رہے تھے کسی نے کہا بلال کب تک نہیں پڑھو گے جب تک اللہ کے رسول کو نہیں دیکھ روں گا تب تک آزان نہیں پڑھوں گا حضرت بلال سے لوگ کہنے لگے اللہ کے رسول کو وصال ہو گیا سرکار خوام میں آتے ہیں ہاں خوام میں آتے ہیں لیکن میں ظاہر میں دیکھنا چاہتا ہوں دیدار کرنا چاہتا ہوں بلال ظاہر میں کیسے کرو گے کچھ صحابی آئے جس میں ابو بکر بھی تھے حضرت عمر بھی تھے بولے بلال ٹھہرو عدان پڑھو گے سرکار کبھی آ رہو گا بولے پڑھیں گے حضرت عمر نے کسی کو حکم دیا جاؤ حسن کو اور حسین کو لے کر رہاو جاؤ حسن کو اور حسین کو لے کر رہاو مدینہ کی کسی گلی میں کھیلتے ہوں گے حضرت حسنین کریمین کو ڈھونے لے گے اور امام حسن کو لے آئے امام حسین کو لے آئے لوگوں نے سوچا بھئی دیدار تو سرکار کا ہونا تھا لیکن حسن اور حسین کیوں آئے اللہ حبر حضرت ملال سے کہا یہاں پر تو مدان پڑھتے ہو اس چبوترے پر کھڑے ہو جاؤ حضرت ملال کھڑے ہوئے حضرت عمر نے کیا کیا ایک سائیڈ میں حسن کو کھڑا کیا اور ایک سائیڈ میں حسین کو کھڑا کیا بلال خود کہتے ہیں کہ جب حسن اور حسین کے چہرے ملے تو ایسا لگ رہا تو نبی کی شکل لگ رہا رہی ہے سرکار کے مشاہوے بنایا لیکن پوری طرح نہیں بنایا پوری طرح نہیں بنایا اچھا پوری طرح کس کو بنایا پوری طرح کس کو بنایا حدیث شریف کے الفاظ اممہ آئیشہ صدیقہ کہتی ہیں جتنا مشابہت اور جتنا مشابہ میں نے حضرت فاطمہ کو سرکار سے پایا کسی کو نہیں پایا کسی نے کہا آئیشہ تم نے کیا دیکھ لیا کریم میں میں نے یہ دیکھا جیسے سرکار چلتے تھے ویسی فاطمہ چلتی تھی جیسے سرکار کھاتے تھے ویسی فاطمہ کھاتی تھی کہیں یہاں تک کہ جیسے سرکار سوٹے تھے ویسی فاطمہ چلتی تھی چلنے میں نبی کی طرح اٹھنے میں نبی کی طرح بیٹھنے میں نبی کی طرح کھانے میں نبی کی طرح پینے میں نبی کی طرح سونے میں نبی کی طرح یہاں تک کہ آئیشہ صدیقہ کہتی ہے آواز بھی نبی کے مشابہتی اللہ نے وہ مقام حضرت فاطمہ کو دیا تو اللہ کے رسول نے اللہ کے رسول نے کہا بیپی اللہ نے ریشم کے کپلے پر لکبا کر بھیج دیا ہے کہ تیرے نانا کی امت کو میدان محشر میں بخش دیا جائے گا اب میں اختتام کر دوں اپنی بات پوری کر کے بات کو ختم کر دوں بخش دیا جائے گا تیرے نانا کی امت کو بخش دیا جائے گا حضرت فاطمہ نے کہا ٹھیک ہے بابا اللہ اکبر اور میری ایک وسیعت اور سن لیجی کہا کیا بیٹا کہا ابا حضور جب میرا انتقال ہو جب میرا وسال ہو تو اس کپلے کو میرے کفن میں ساتھ میں رکھ با دینا کفن میں ساتھ بیٹی کیوں بولے اس لیے کہ جب یہ ساتھ میں جائے جور میں میدان محشر میں رکھوں گی اور میرے نانا کی امت جب پریشان ہوگی تو میں پروردگار کی بارگاہ میں عرض کروں گی مولا تو نے وعدہ کیا تھا کہ تو میرے محر میں میرے نانا کی امت کی محشر کر دے گا آج یہ امت پریشان ہے یہ دیکھ تو نے لکھا تھا میرے نانا کی امت کو بخص یہ گنہ دار امت کے لیے ہے کسی حال میں فاطمہ کا نکاح نہیں بھولی وسال ہوا تب بھی نہیں بھولی زندگی حضاری تب بھی نہیں بھولی اب جب نکاح ہوگی حضرت فاطمہ کا اب بات آئی ودائی کی بات آئی ودائی کی اس لیے کہ اس باپ سے پوچھو جو باپ اپنی بیٹی کو گھر میں پالتا ہے دیکھیں باپ کا عالم کیا ہوتا ہے وہ اتنا مضبوط ہوتا ہے اندر سے اتنا مضبوط ہوتا ہے بچوں کے لیے وہ کچھ بھی کرے کچھ بھی کرے کہیں سے لے کر آئے حرام و حلال کیلئے اگرچہ تمیز نہ کرے مثال دے کر بتا ہوں حرام و حلال کیلئے تمیز نہ کرے لیکن کبھی بچوں کے سامنے وہ رونا نہیں چاہتا کبھی بچوں کے سامنے وہ رونا نہیں چاہتا وہ لے کیوں نہیں چاہتا باپ کہتا میں اس لیے رونا نہیں چاہتا کہ آج میری آنکھوں سے آنسو نکل گئے تو میرا جوان ہونے والا بیٹا مجبور ہو جائے گا اگر میں ہمت ہار گیا تو میرا بیٹا بھی ہمت ہار جائے گا یہ باپ کے دل ہوتے ہیں تب ہی تو کہتا ہوں صاحب اپنے باپوں کی عزت کیا کرو اپنے باپوں کی عزت کیا کرو جب یہ چلے جاتے ہیں تو بڑا یاد آتے ہیں جب کوئی اتحار ہوتا ہے نا تو گھر پر میرے استاد کہتے تھے باپ ہو اگرچہ بوڑا ہو اگرچہ بیمار ہو گھر کے کسی کونے میں پڑا رہے تب بھی ایسا رکھتا ہے کسی بادشاہ کا ہاتھ ہمارے سر پر رکھ رہا ہے عزت کرو والدین کی جب یہ چلے جاتے ہیں تو بڑا یاد آتے ہیں تو اب جب ودائی کا وقت آیا حضرت فاطمہ اب نبی جیسے باپ ہمارے تمہارے والد کا یہ عالم ہو بچھ رہے تو آنکھوں سے آن سن رہے نبی جیسے والد حضرت فاطمہ نے اپنے آنکھ اپنے اببہ حضور کو دیکھا سینے سے لگایا اببہ جان اب آپ کا چیرہ کیسے دکھوں گی اببہ جان آپ کا چیرہ کیسے دکھوں گی میرے آقا نے شاہد فرمایا بیٹی دیکھ لوگی اببہ حضور کیسے دیکھوں گی بیٹی میں کبھی کبھی آ جایا کروں گا تو میرا چیرہ دیکھ لوگی اببہ حضور میں چاہتی تھی میں آپ کے ساتھ ہی رہتی تو اللہ کے رسول نے ایک صحابی کو بلایا اور بلا کر کہا ہمارے گھر کے پروس میں جس کا گھر ہے اس سے بتاؤ وہ بیچے گا اس سے بتاؤ وہ گھر دے گا اللہ کے رسول نے جب طلب کیا اور طلب کرنے کے بعد کا یا رسول اللہ ہاں میں گھر بیچوں گا سرکار نے سرکار سے کہنے لگا خریدے گا کون اللہ کے رسول نے کہا ہاں خریدیں گے یا رسول اللہ آپ کو ایسے ہی دے دوں گا سرکار آپ بطور نظرانہ رکھ لیجئے میرے آقا نے فرمایا نہیں ہم نبی ہیں بات نہیں تمہاری محبت ہے میرے آقا نے حکم دیا ابو بکر کو یا عثمان غنی کو کہہ اس کو اتنی رقم دے دوں گے دی گئی اب اللہ کے رسول کے برابر میں حضرت فاطمہ کا گھر تھا حضرت فاطمہ سے حضرت علی سے میرے آقا نے اشارت فرمایا کہ بیڈائی ہو گئی کہ علی جو بیچ میں دیوار ہے اس میں کھڑکی کھول لو اس میں کھڑکی کھول لو کھڑکی کھولے گی فاطمہ کا دیدار ہوتا رہے گا جس کے دیدار کی دنیا مشاق ہو جس نبی کو دنیا دیکھنا چاہیں وہ نبی اپنی بیتی کو دیکھنا چاہتے ہیں جس کے چیرے کے لیے دنیا بے قرار رہے وہ نبی اپنی بیٹی کے چیرے کو دیکھنا چاہ رہے اللہ وہ پر چیرے کو دیکھنا چاہ رہے اور بار بار دیکھتے تھے نکá ہو گیا بیدائی ہو گئی اب زندگی گزرنے لگی ہو جاتی ہے لیکن یہاں سے دو چار بات نہیں باتے بعد میں ہوں گی تھپڑ پہلے ہوگا بی بیو کے اوپر باتے بعد میں تھپڑ پہلے آئیے آج کے مردوں کا عالم ہے جو بی بیو پر تھپڑ مار کے اپنی مردانی دکھاتے ہیں جو بی بیو پر ظلم کر کے اپنے آپ کو مرد کہتے ہیں جو بی بیو کو مار کے کہتے ہیں اللہ ہم تو بہت وہ ہے ہم تو بہت عالی ہے بی بیو پر ظلم کر کے اللہ کے رسول جو محبت کرنے والوں اللہ کے رسول نے پیغام دیا ہے کبھی بی بیو پر ظلم نہ کرو بڑھ کے بی بیو کو سینے سے لگاؤ اور جب بات آ جائے بی بیو کے ساتھ کھانے کی تو کبھی کبھی ایک ایک پلیٹ میں بھی کھا لیا کرو بولو سبحان اللہ اور آج کا تو یہ عالم ہے اگر نہیں شادی ہو کے آئے اور اگر شوہر اپنی بی بی کے ساتھ کھالے اپنی بی بی کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھالے تو مالک کہہ رہی ہے تاویز کروا کے آئی ہے باپ الک کہہ رہا تاویز کروا کے آئی ہے دوسرا اور کہہ رہا تاویز کروا کے آئی ہے یہ تو اسی کا غلام ہو گیا پلیٹ میں کھانے کیلئے تیار ہو گیا یہ عالم ہے اس قوم کا لیکن ان کو نہیں معلوم یہ طریقہ تاویز گنگے کا نہیں یہ طریقہ تو نبی اکوریم کا طریقہ ہے آگے میرے آقا یہ ایک بار حضرت امہ آئیشہ صدیقہ ایک کٹورے سے پانی پی رہی تھی میرے آقا نے کہا آئیشہ کیا کر رہی ہو یا رسول اللہ پانی پی رہی ہو سرکار نے کہا کٹورہ دو یا رسول اللہ پانی پیلو آئیشہ تھوڑا چھوڑ دینا وہ نبی جو اپنا تھوہ اگر کھاری کوئے میں ڈال دے تو وہ کھوہ بھی میٹا ہو جائے وہ نبی جو اپنا لعاف اگر علی کی دکھتی ہوئی آنکھوں پر لگا دے تو علی کہتے ہیں اتنا بہتر پہلے نہیں دکھتا جتنا تھوک لگنے کے بعد دکھتا ہے وہ نبی کہتے ہیں آئیشہ کیا کر رہی ہو یا رسول اللہ پانی پی رہی ہو کٹورہ مجھے دے دینا پانی چھوڑا میرے آقا نے کٹورہ لیا اور یہی تک محدود نہیں اپنی بیویوں سے محبت کیا کرو اپنی بیویوں سے پیار کیا کرو اس لیے کہ جس گھر میں بیویوں سے محبتیں ہوتی ہیں جس گھر میں بیویوں سے پیار ہوتا ہے اس گھر میں رونکے آتی ہیں اللہ کی برکتیں آتی ہیں اللہ کی رحمتیں آتی ہیں اللہ کے رسول نے کٹورہ لیا اور کٹورہ لینے کے بعد کہ آئیشہ تم نے کس جگہ مو لگا کر پانی پیا ہے تم نے کس جگہ مو لگا کر پانی پیا ہے اما آئیشہ صدیقہ نے سارا کیا یا رسول اللہ اس جگہ لگا کر تو تواری کے حبیب علاہ بتاتی ہے کہ سرکار نے اسی جگہ پر مو لگا کر پانی پیا ہے یہ امت کے لیے اور جب حضرت فاطمہ ودا ہو رہی تھی تو وہ دہج میں اللہ کے رسول نے پہنچ برتن دیئے اور وہ بھی برتن مٹی کے لیے اور ایک چادر دی اللہ کے رسول نے کونسی چادر جس پر ستر یا بہتر پیوند لگے ہوئے تھے اور تبدیو کرنا پہلی پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں بہتر یا ستر پیوند لگے ہوئے تھے مٹی کے پانچ برتن تھے عثمان اگنی آگئے عثمان اگنی آگئے بولے یا رسول اللہ آپ کا خادم موجود ہے آپ کا غلام موجود ہے ملکہ جنتی عورتوں کی سردار فاطمہ اس کو آپ پانچ برتن دے رہے ہیں یا رسول اللہ اس کو جہز دیجئے ایک اشارہ کر دیجئے ہزار اوٹ فاطمہ کے دہج میں عطا کر دی جائیں گے ایک اشارہ کیجئے سارا دہج چلا جائے گا میرے آقا نے اشارت فرمایا عثمان دہج تو دے سکتا ہوں پھر کیوں نہیں دے رہے یا رسول اللہ بولے اگر آج دہج دے دیا تو قیامت تک میری امت کی غریب بیٹیوں کے سینوں پر یہ تھپر ہوگا اس لیے کہ جو دینے کے لائق نہیں ہوگا اس کو افسوس ہوگا غریب کے افسوس ہوگا کہ ہم دینے کے لائق نہیں اللہ کے نبی نے دیا تھا بولے میں اپنی بیٹی کو پانچ برتن دے کر اپنی امت کو یہ سبق دینا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کی بیٹی نیک ہو اور اس کی بیٹی کے پاس اگر جہز بھی نہ ہو تو بغیر جہز کے شعبی کر لو اللہ کے رسول فرماتے ہیں تو ادھر شعبی کرے گا ادھر اللہ پاک اس کے نصیب کے میرے گھر میں تو جو چاہتا تھا وہ بھرتا ہوا نظر آئے گا امت کو سبق دینے کے لیے تو یہ فاطمہ اور علی کا نکاتہ ازدبادی زندگی گزری پھر زندگی گزرتی رہی اب اگر نکا بیان کیا جا تو پوری رات بھی کم ہے لیکن جتنا وقت دیتا ہے اس میں تھوڑی بہت باتیں بیان ہو جاتی ہیں ورنہ باواقیہ تو بہت لمبا ہے دو تین حدیث شریف اور ہیں تو مولای کائنات جب ان دونوں کی زندگی گزرنے لگی تو ایک مرتبہ حضرت مولای کائنات مسجد نبی میں نماز پڑھنے گئے تو اللہ کے رسول روز پوچھا کرتے تھے علی سے علی فاطمہ کیسی ہے علی فاطمہ کیسی ہے تو حضرت علی روز کہہ دیتے یا رسول اللہ بہت اچھی ہے بہت اچھے سے رہ رہی ہیں ایک مرتبہ کیا ہوا تین دن سے فاقہ ہو گیا تین دن سے فاقہ ہو گیا تین دن سے چولا نہیں جرا حضرت فاطمہ نے کچھ نہیں کھایا ابھی میں نے بات بتائی تھی کہ شوہروں کو چاہیے بیویوں سے محبت کریں لیکن وہی پر بیویوں کو چاہیے کہ شوہر کا بھی حق ادا کریں یہ نہیں کہ شوہر میں اگر گسے میں مرد ہے انسان جو مرد ہوتا ہے اس کے اندر یہ صفت رکھی گئی ہے اس کو گستہ جلدی آتا ہے اگر اس کو گستہ آ جائے تو آپ خاموش ہو جاؤ اس سے زبان درادی نہ کرو آپ مرد بننے کی کوشش نہ کرو اس لیے کہ اگر اس نے ایک دبان چلائی اور آپ نے دو زبان چلائی بس یہی نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے گھر برباد ہو جاتا ہے محبتیں ویران ہو جاتی ہیں لیکن یہ فاطمہ تھی اور علی تھے فاطمہ کیسے ہرچالہ بہت اچھی ہے فاقہ ہو گیا اب مسجد نبی میں گئے علی لیکن سرکار کی طرف نہیں گئے باپس آ گئے جاؤں گے سرکار کی بارگاہ میں اللہ کی رسول پوچھیں گے فاطمہ کیسے ہے تو کیا جواب دوں گا تو کیا جواب دوں گا تو حضرت علی سینے نکل گئے مدینہ کی گلیوں میں ڈھونڈنے لگے کوئی کام ڈھونڈتا ہوں کچھ دیکھتا ہوں کھانے کے لیے ملے گا فاطمہ کو کھلا دوں اور پھر اللہ کی رسول کی بارگاہ میں جاؤں گا گئے حضرت علی لیکن کوئی کام نہیں ملا جنگل میں بھی گئے محلات میں مدینہ کی گلیوں میں کوچوں میں گونتے رہے لیکن کچھ نہیں ملا جب کچھ نہیں ملا تو حضرت علی افزردگی لے کر باپس آ رہے تھے اللہ کے رسول کو کیا جواب دوں گا یہاں پر حضرت علی کام ڈھونڈ رہے تھے ادھر نبی خود چل کر فاطمہ کے گھر آگئے تھے خود چل کر فاطمہ کے گھر آگئے علی بھاگ رہے تھے لیکن خود چل کے آگئے کیا دیکھتے ہیں حضرت علی راستے میں ایک شخص کھڑا ہے اور کھڑے کر کہا ہے علی میں اپنی اوٹنی بیچ رہا ہوں کیا خرید ہوگے سبحان اللہ اوٹنی بیچ رہا ہوں کیا خرید ہوگے حضرت علی نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہے کہاں سے خریدوں گا ابھی میرا اور آپ کا یہ عالم ہے کہ ہم مسجدوں میں خرج کرتے ہیں پچاس روپے پانچ سو روپے سو روپے کی شکل میں کرتے ہیں تم کیا لگ رہا کہ ہم اور آپ خود کرتے ہیں نہیں اللہ چاہتا ہے تب وہ پیسہ مسجد میں آتا ہے اللہ چاہتا ہے تب آتا ہے اور جس نے ایک بھی دے دیا صرف قیامت تک میدان محشر میں اس پیسے کی وجہ سے پریشان نہیں ہوگا اس لیے کہ اس نے خرج کسی دنیا دار کے گھر میں نہیں کیا پربربیگار کے گھر میں کیا ہے تو یہاں پر خرج کریں تو اتنا عالم لیکن وہاں پر علی نے اوٹنی خریدی کا پیسے نہیں ہے کیا کروں بولے علی تم پیسے مجھے باہد میں دے دیں میں فلا فلا جگہ رہتا ہوں تم پیسے باہد میں دے دیں میں فلا فلا جگہ رہتا ہوں تو سو درنگ میں حضرت علی نے اوٹنی خریدی اوٹنی لے کر حضرت علی آگے نکلے آگے نکلنے کے بعد بزار کی طرف بہت بےز دوں گا جب بزار کی طرف جا رہے تھے بزار نہیں پہنچے راشتے میں حضرت علی کو کوئی مل گیا حضرت علی کو کوئی مل گیا کوئی ملا بولے علی یہ اوٹنی کا لے جا رہے ہو حضرت علی نے کہا بزار میں علی بیچو گے بیچو گے ادھر فاطمہ انتظار کر رہی تھی نبی انتظار کر رہے تھے علی کہاں چلے گے جلدی آؤ علی بیچو گے حضرت علی نے کہا بیچوں گا کتنے میں لی ہے علی تو جھوٹ نہیں بولنے والے سو میں لی ہے سو درم میں سو دے دیجئے علی اوٹنی بہت خوبصورت ہے ایک سو دس درم دیتا ہوں بس اس جملے پر اپنی بات ختم کر دوں گا بات بڑی پیاری ہے ادھر نبی انتظار کر رہے تھے فاطمہ انتظار کر رہی تھی حضرت علی نے ان کو ایک سو دس درم میں اوٹنی دی اور پیچھے اسی راستے پر آئے جن سے اوٹنی خریدی تھی سوچا سو درم ان کے دے دوں گا دس رکھ لوں گا اور ان کو بتا دوں گا ایسا ایسا سو درم گیا لیکن جب باپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں جس سے اوٹنی خریدی وہ نہیں ملے وہ ڈھونتے رہے پورے مدینے میں ڈھونڈا مکہ میں ڈھونڈا لے کے نہیں ملے اپنے خادموں کو رگا دیا بھئی ان کے پیسے دینا ہے اس لیے کہ ان کا حق ہے اور انہیں کسی کا حق لے لے ایسا تو نہیں ہو سکتا وہ تو دوسروں کو حق دینے والا ہے اس لیے کہ حق کو لاؤ